year 1920 میں کینیڈا کے ایک لیڈر راول داؤندورند نے کہا تھا کہ ان کا دیس ایک فائر پروف ہاؤس ہے راول کا یا کہنے کا مقصد دیا تھا کہ کینیڈا تین طرف سے مہا ساگروں سے گیرا ہوا ہے اور ساؤتھ میں امریکہ ہے جو کہ اس کا دوست ہے کینیڈا کا یا سیف انبارمنٹ اس کی پہچان بنی لیکن اب کینیڈا کی سیکوریٹی بدلتے جیو پولٹیکل حالات میں تیجی سے گائب ہوتی جا رہی ہے کینیڈا بھی حال فلحال میں بھارت سے پنگا تو لے ہی چکا تھا لیکن اب چین کے ساتھ بھی بھڑ گیا ہے اور یہ دونوں ہی سب سے بڑی آبادی والے اُبھرتے طاقتور دیس اسے دبوچے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ جہاں خالستانی آتنکیوں کو لے کر مدہ کافی گرہ میں وہی چین بھی پی ایم جسٹین ٹوڑو کے لیے بڑا سردرت بن گیا ہے فائنینسیل ٹائمز کی ریپورٹ کی مطابق کینیڈا نے آروپ لگایا ہے کی چین اس کے گھرے لی مدوں میں انٹر فیر کر رہا ہے یہی نہیں حال ہی میں چینی سینہ نے دکھر چین ساگر میں کیناڈا کے پلین کے بہت قریب اپنے فائٹر جیٹ کو اڑا کر ڈرا دیا تھا یہی نہیں چین کے راشپتی سی جنبینگ تو جسٹین ٹوڑو کو بالی میں ہوئے جی ٹوینٹی سمیٹ کے دوران ڈانٹ لگا چکے ہیں اس گھٹنا کا ویڈیو سوسل میڈیا میں جم کر بائرل ہوا تھا اس کی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ جسٹین ٹوڑو نے پرائیویٹ کنورسیشن کو لیگ کر دیا تھا جس سے چینی راشپتی بھڑک گئے تھے اور جسٹین ٹوڑو کو جم کر ڈانٹ لگا دی تھی آپ کو بتا دے کہ جسٹین ٹوڑو نے ستمبر مہینے میں بھارت کے خلاف سینسیشنل ایلیگیشن لگا کر دنیا کو سند کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے ہی خالستانی آتنکی ہردیر سنگھ نیجر کی حتیق کر آئی ہے انہوں نے اپنے دعوے کی سمرتھن میں کوئی سولیڈ ایویڈنس پیس نہیں کیا تھا اور بس اتنا کہا کہ اس کے کریڈیویل ایلیگیشن سے اس کے بعد بھارت نے جب پلڑوار کیا تو کینانڈا کو اپنے قدم پیچھے کھیچنے پڑ گئے ٹوڑو کے سور میں سور ملانے والی کینانڈا کی فوریڈ منیشٹر ملینی جولی نے اکٹوبر میں دی اپنے سپیچ میں کہا کہ ورلڈ آرڈر بہت تیجی سے بدل رہا ہے اور تین سمودروں میں گھرا ہمارا دیس ہمیں سرکشہ نہیں دے گا آپ کو بتا دے کہ جشن ٹوڑو اپنی پولیسیز کی وجہ سے آپ بھارت اور چین دونوں کے ہی ریڈار پر ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین دونوں ہی سب سے جیادہ آوادی والے دیس ہیں اور اس صدی کی اُبھرتی ہوئی مہا سکتیاں ہیں ٹروڈو گورننس میں کیناڈا کی ویدیس نیتی بھی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے وہاں بھی تب جب ایکنومک پاور اور اپورچنیٹیز دونوں ہی ایسیا کی اور جا رہی ہیں اس میں بھی خاص طور پر بھارت اور چین کے پاس کیناڈا کے سینیٹر اور فورین افیرز کی کمیٹی کے چیئرمن پیٹر بوہم کہہ چکے ہیں کہ بھارت اور چین جیسے دیس کیناڈا کو زیادہ دھمکا سکتے ہیں جو کی امریکہ سے کم پاورفل ہیں ایکسپرٹس کے مطابق کیناڈا کے لیے بھارت کے ساتھ رشتے صدارنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیناڈا میں تقریباً تیرہ لاکھ انڈین اوریجن کے لوگ رہتے ہیں جو کیناڈا کی ٹوٹل پوپولیشن کا فور پرسنٹ ہے کیناڈا بھلے ہی پبلکلی بھارت کے خلاف لگاتار آروپ لگاتا رہا ہے لیکن پرائیویٹلی وہ بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کیناڈا اگر انڈو پیسفک ریزن میں اپنی پریزنس کو واقعی گمبھیرتہ پوروک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے اور زیادہ پریاس کرنا ہوگا چین سے نپٹنے کے لیے ایسیہ کے کئی دیز بھی آپ پرائیویٹلی کوارڈ میں سامل ہونے کی بات کر چکے ہیں کیناڈا کے لیے یہ بڑا سنکیت مانا جا رہا ہے تو دوستو آپ سبھی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ہمیں نیجے کمنٹ بوکس میں پین کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیار کرنا تھینکس فورو جنگ